اسلام علیکم جی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں چلے یہ ہماری گھر سورے بکرا لگی گیا ہے سب سے پہلے میں اٹھتی ہوں یہ وینڈوز کھوز دیں ہم لوگ تاکیت ہونی سی روشنی آئے موسم میں کچھ چینج آیا ہے دو تین دن سے جو گرمیوں والی ایک شدر تھی نا وہ نہیں رہے اب میں کیا کر رہی ہوں میں پودوں کے لئے پائپ ھوڑ رہی ہوں تاکہ ان کو بھی پانی دیا جائے یہ کام میں ہے کار لیتی ہوں سبائی میں یا ماما تاکہ ہاؤس ہیل پکی آنے سے پہلے پودوں میں جو پانی نکلنا ہوتا ہے گھندا مٹی والا یا کوئی بھی ایسا ہے وہ کام ہو جائے تاکہ بردن پانجی نا نا میں اینجا سے پر آرتکس کے خداس میں ایک ماریکہ روکر کریں اور میں اینجا کو ہزارا کرنے والدک ہزارا کرنے والدکس کیا وہ جو میررہ تھا وہ میں ادھر رکھتیا ہے اور میں یہاں چاہتا تو یہ وہاں سے لیمپ لگ جاتا لیکن میں الیکٹرشن کو اتنے دنوں سے کھلا رہی ہوں ان کے بعد سٹائیم ہی نہیں ہے یہ میں میں کھا رہی ہوں بس اتنی سے ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے کے بات اپنے ناشتہ بنانے لگی ہوں اور یہ میں نے ناشتے کے لیے سیڈوچ منا ہوں گی اور سیڈوچ چلیے چیزیں ٹیٹی کر لی ہیں ناشتہ میرا بن گیا ہے اور بڑا ہی کوئی منزے کا بن ہے یہ سورت بھی لکی بھی ہے ختم ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میری ماما مجھے سکون سے رہنے دے پالک is here پالک آ گئی ہے اب اس کو کٹیں گے اور اس کو پکائیں گے چیزیں ٹیٹی کر رہتا تھا اسے ماما شار کی کہتے ہیں اور اس پیر نے بچا یعنی کہ یہ اس پیر کا بھی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھو لی تا بڑا ہو گیا ہے چیزیں ٹیٹی کر سکتا ہے چیزیں ٹیٹی کر سکتا ہے میری ماجیکل ہیئے آئیل جو کہ میں آپ کو بنانا بھی سکھاؤں کی یہ میں استعمال کرنے لگی اور لگانے لگی ہوں تاکہ دو تین گھنٹی ہے چی طرح میرے والیوں سے ہیں وہ آئیل سے مانسٹرائز ہو جائیں نہرش ہو جائیں پھر اس کے والیوں سے نہ واش کر کے بھی آپ کو رزر دکھاؤں گی میرے والیوں کا دیکھنے بہت اچھا ہے اور یہ بہت اگسی ہے اس ویری ایزی ٹو میک اور اس کو اپلائے کرنا جو جو گوئنگ لٹھیا ہوتی ہیں اور یا سوڈینٹس ہوتی ہیں یا ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جی وہ چیزوں کو جلانا کٹنا یہ کرنا وہ کرنا اور تیل ایک آئیل تیار کرنا لیکن یہ بہت ایزی ہے اس میں نہ ہی ہیٹ استعمال ہوتی ہے کچھ پکانا نہیں پڑتا کچھ کرنا نہیں پڑتا اور کافی اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو مہینے میں دو دفعہ بھی لگائیں تو آپ کو دو مہینے کے بعد بہت اچھے ریزرٹ ملنا شروع ہوتی ہیں تو میں شروع سے یہ ہی آئیل یوز کرتی ہوں اور میرے بالوں کا ٹیکسٹر بھی اچھا ہے الحمدللہ اور گروت بھی کافی ہے ابھی تو بہت گندے میں نے اور نہ اس سے شائن بھی ہوتی ہے ہیلتھی بھی ہوتی ہے بچھے یہ میں لگاتی ہوں اوئیل میں نے بالوں پہ لگا گی ہے اب میں دو گھنٹے کے بعد یہاں تین گھنٹے کے بعد اس کو واش کر لوں گی سارے رات میں جے لگانے کے سب رہتی ہے کیونکہ جو بھی آپ اوئیل میں لگاتے ہیں وہ دو گھنٹوں میں ہاتھ یا تین گھنٹوں میں جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے دیکھیں یہ زیادہ بہت زیادہ سٹکی بھی نہیں ہے اور ازیلی یہ اپتر بھی جائے گا اب میں بنا رہ گئی ہے بریانی رات کا کھانا لیٹس ہی آپ میرے ساتھ بنائیں بریانی سوس میں بنای ہے میرے پاس پڑی بھی جو بریانی سوس ہے وہ میرے پاس آل رہی ہے انہیں آپ کو دکھا جاتی ہیں اور چھٹ پٹ بریانی بناتے ہیں یہ جی میں نے سانا کچھ دیا کر کے رک لیا ہے اس کے لئے ٹماٹر آلو اپشنا لیا ہے آپ کی مرضی ہے دہی ٹکن اور رائش چاہیے تھے مرے پاس بنائی ہے یہ بہن بی بریانی سوس مل جود ہے اس کے اوپر سارا لکھاو ہے کیسے پہلے ہم چکن کو اپنا پھرائی کر رہی ہے اور جی اویل میں نے رکھتیا ہے گرم ہونے اور اس میں اب میں چکن ڈالتی ہوں اس میں دلتی ہوں اس کو درہ میں ملک کرتی ہوں یہ دیکھیں چکن ڈالتی ہوں گے یہ دیکھیں آلو اور ٹوٹر میں نے ڈالتی ہوں آپ کچھ ملک کر رہے ہوں دیکھیں دیکھیں چی طرح سے آپ نے جو انس ہے نا وہ بسکر سے اچھ طرح سے وائز کر لی رہے ہیں کوئی بہو نہ رہے میں ملائی نہ رہے اوکے ڈالتی ہوں اوکے ڈالتی ہوں اوکے ڈالتی ہوں پر اس کو بچ کرتے ہیں دو کا پانیس میں ڈالتی ہے آپ اس کو کیا کرنا ہے پکنے دینا ہے اور اس کو کور کر دوں گے اور دوسری طرف میں برنر کے اوپر رائس وائل کر دوں گے جلدی سے یہ دیکھیں جی یہ میں نے رائس وائل کر کے اوپر وہ سارا سالن ڈال دی ماما کہہ نہیں تھی کہ تم نے بہت ادھا پانی ڈال دی لیکن میں نے تو ان کی قوانٹیٹی کے مطابق ہی ڈال ہے لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا اب نکلتا ہے تو لیکن دم پہ رکھنے لگی ہوں یہ بریانی اچھی لگ ریا اچھی لگ ریا اکھے جی اللہ حافظ اور اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہے تو پلیس سبسکرائب می چینل لائک می ویڈیو اور شیئر می چینل with your friends and family thank you